نیکس قویشن ہے ہمارے پاس A can do a work in 5 days B can do same work in 7 days C can do same work in 9 days If they do the same work together and earn 2860 What is share of B question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ A ایک کام کو 5 دنوں میں کرتا ہے B اسی کام کو 7 دنوں میں جبکہ C وہی کام 9 دنوں میں کرتا ہے اگر وہ تینوں اس کام کو مل کے کریں اور ان کو جو پیسے ملیں وہ ہوں 2860 تو بتائیے ان 2860 میں A کا share کیا ہوگا اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں تو A can finish work یہ ہے 5 days تو A کا ایک دن کا کام ہوگا 1 is divided by 5 اسی طرح B can finish the work تو یہ ہے 7 days تو B کا 1 is divided by 7 اسی طرح C can finish work تو یہ ہے 9 days تو C کا 1 is divided by 9 اگر وہ تینوں اس کام کو مل کے کریں تو ان کا ایک دن کا کام ہوگا یعنی کہ تینوں مل کے A plus B plus C مل کے کریں تو ایک دن میں وہ کام کریں گے 1 is divided by 5 plus 1 is divided by 7 plus 1 is divided by 9 تو اگر ہم ان کا LCM لیں تو LCM ان کا آئے گا 315 so 5 کا table ہم 315 پہ لے کے جائیں تو یہ 63 آئے گا تو 63 جب 1 سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا 63 plus 7 کا table 45 سے multiply کریں گے 7 کو تو تب یہ 315 حاصل ہوگا 345 کو 1 سے multiply کریں گے تو یہ حاصل ہوگا 45 plus 9 کو جب ہم 35 سے multiply کریں گے تو ہمیں 315 حاصل ہوگا 35 جب 1 سے multiply ہوگا تو یہ 35 آ جائے گا تو یہ total sum آئے گا 143 is divided by 315 کے تو یہ تھا ان کا ایک دن کا کام تو وہ مل کے اس کام کو مکمل کریں گے A plus B plus C is equal to اس کا reciprocal یعنی کہ 315 is divided by 143 اوپر دیکھیں ہمارے پاس تھا 1 over A plus B plus C اور دوسری طرف تھا ہمارے پاس 143 by 315 تو دونوں سائٹوں پر ہم نے reciprocal لیا ہے تو ہمیں یا پھر inverse لیا ہے تو ہمیں A plus B plus C حاصل ہوا اور یہ الٹ ہو گیا physically A plus B plus C بھی الٹ ہوا ہے لیکن اس divided by 1 ہو تو ہم اس کو consider نہیں کرتے تو یہ ہمیں value حاصل ہوگی اب A کا share جو ہم نکالیں گے اس کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا is share تو A کا share ہوگا 1 is divided by 5 is multiplied by 315 is divided by 143 is multiplied by 2860 تو ہمیں اس کو سب سے پہلے simplify کرنا پڑے گا تو 143 کو جب ہم 20 سے multiply کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 2860 تو 5 4 are 20 تو 315 into 4 A کا share ہوگا 315 is multiplied by 4 تو یہ ہمارے پاس value آئے گی 1260 zero کی